دوستو ہمارے بھارت کی بھومی میں کئی ایسے رازتفن ہیں جو کئی ورشوں سے یا ایسے کہیں صدیوں سے آج بھی اسی طرح تاجہ اور انسلجے ہیں جتنے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے یہ رہشے کچھ ایسے ہیں جنہیں جتنا سلجھانے کی کوشش کریں یہ اتنا ہی علجتے ہی جاتے ہیں ایسا ہی ایک راجستان کے جسلمیر جلے سے اٹھارہ کلومیٹر دور کلدھرا گاؤں میں دفن ہے یہ گاؤں پچھلے ایک سو ستر سالوں سے ویران پڑا ہے ایک ایسا گاؤں جو راتوں رات ویران ہو گیا اور صدیوں سے لوگ آج تک نہیں سمجھ پائے یہ آخر اس گاؤں کی ویران ہونے کا راج کیا تھا کلدھرا گاؤں کی ویران ہونے کو لے کر عجیب و گریو رہشے ہیں دراصل کلدھرا کی کہانی شروع ہوئی تھی آج سے قریب دو سو سال پہلے جب کلدھرا گاؤں کھنڈر نہیں تھا بلکہ آس پاس کے چوراسی گاؤں پالیوال برہمنوں سے آباد ہوا کرتے تھے لیکن پھر جیسے کلدھرا کو کسی کی بری نظر لگ گئی اور وہ شخص تھا جیسل میں ریاست کا ایاس دیوان سالم سنگھ جس کی گندی نظر کلدھرا گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی سالم سنگھ اس لڑکی کے پیچھے اس قدر پاگل تھا کہ اسے پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا دیوان نے اس کے لیے برہمنوں پر دباؤ بنانا شروع کر دیا اور پالیوال برہمنوں سے ادھک لگان وصول نے لگا جبکہ برہمن بہت امیر تھے تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا لیکن حد تو تب ہو گئی جب اس ایاس دیوان نے اس لڑکی کی گھر سندیش بجھوایا کہ اگلی پرونما سے پہلے اس لڑکی نہیں ملی تو وہ گاؤں پر حملہ کر کے اس لڑکی کو اٹھا لے جائے گا دیوان اور گاؤں والوں کے بیج کی یہ لڑائی ایک کماری لڑکی کے سمان کی بھی تھی اور گاؤں کے آتم سمان کی بھی کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے مندر پر سبی برہمنوں نے ایک بیٹھک بلائی اور اس بیٹھک میں چوراسی گاؤں کے پانچ ہزار سے بھی زیادہ پریوار موجود تھے اس بیٹھک میں کچھ لوگوں نے اپنے سمان کے لیے دیوان سے لڑنے کی بات کہی لیکن دیوان کی سینہ بہت بڑی تھی اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے تب پنچائت نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی لڑکی اس دیوان کو نہیں دیں گے اور اس ریاست کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے اور اگلی شام کلدرہ کچھ یوں ویران ہوا کہ آج پرندے بھی اس گاؤں کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ گاؤں چھوڑتے وقت ان برہمنوں نے اس جگہ کو سراب دیا تھا کہ کوئی بھی یہاں آ کر آباد نہیں ہو پائے گا اگلے دن جب ریاست کا دیوان کلدرہ گاؤں میں پہنچا تو اس درشیہ کو دیکھ اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کیونکہ اب اس گاؤں میں چاروں طرف گھور سناٹا چھایا ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ بدلے وقت کے ساتھ بیاسی گاؤں تو دوبارہ بن گئے لیکن دو گاؤں کلدھرہ اور خوابہ تمام کوششوں کے بعد بھی آج تک آباد نہیں ہوئے ہیں یہ گاؤں اب بھارتی پورا تطور ویبھاگ کے سرکشن میں ہیں جسے دن کی روشنے میں سلانیوں کے لیے روز کھول دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کلدھرہ گاؤں میں ایک مندر ہے جو آج بھی شراب سے مکت ہے ایک باوری بھی ہے جو اس دور میں پینے کے پانے کا جریعہ تھا ایک خاموس گلیارے میں اترتی کچھ سیڑھیاں بھی ہے کہتے ہیں شام ڈلنے کے بعد اکثر یہاں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے لوگ مانتے ہیں کہ وہ آواز اٹھارویں صدی کا وہ درد ہے جن سے پالیوال برہمن گجرے تھے گاؤں کے کچھ مکان ہیں جہاں رہشے میں پرچائی اکثر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے دن کی روشنے میں سب کچھ اتھیاس کی کسی کہانی جیسا لگتا ہے لیکن شام ڈھلتے ہی کلدھرہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دکھائی دیتا ہے روحانی طاقتوں کا ایک رہشے میں سنسار یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں جو بھی آیا وہ واپس نہیں گیا کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں روحانی طاقتوں کے قبضے میں ہیں ٹورسٹ پلیس میں بدل چکے کلدھرہ گاؤں گھومنے آنے والوں کے مطابق یہاں رہنے والے پالیوال برہمنوں کی آہات آج بھی سنائی دیتی ہے انہیں وہاں ہر پل ایسا انبو ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس چل رہا ہے بازار میں چہل پھیل کی آوازیں محلوں کے بات کرنے اور ان کے چوڑیوں پائلوں کی آوازیں ہمیشہ ہی آتی رہتی ہے پرشاسن نے اس گاؤں کی چاروں اور لمبی دیوار اور سرحد پر ایک فاتک بنوا دیا ہے جس کے پار دن میں تو سلانے گھومنے آتے رہتے ہیں لیکن رات میں اس فاتک کو پار کرنے کی کوئی حیمت نہیں کرتا ہے تو دوستو یہ تھی کل دھرا کے بارے میں کچھ جانکری جتنی مجھے جانکری ملی میں نے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کی آپ کو یہ جانکری کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور جو میرے چینل پر نیا ہو وہ بھائی چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت موسیقی